کہ سارے مانو جیون میں سب سے بڑی سمسیہ جس کو لے کر کوئی بباد نہیں ہے وہاں ہے دکھ دکھ سے وقت مکت ہونا چاہتا ہے اور دکھ کی مکت کی لیوے انگنت اپائے کرتا ہے ان اپائےوں سے کچھ چھڑوں کے لیے کبھی دکھ دور سا ہونے لگتا ہے کبھی دکھ کم ہو جاتا ہے پر دکھ کا پوری طرح بناش نہیں ہوتا ہے گو سوامی جی رام راجی کا ورن کرتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ چار پرکار کے دکھ ہوتے ہیں منشق جیون میں پر رام راجی میں یہ وہ چاروں نہیں تھے اور وہ دو حضر آپ کے سامنے نت پڑھا جاتا ہے وہ سوامی جی کہتے ہیں رام راج نبھ گے سے سنو سچرہ چر جگم آہیں کال کرم صبح و گون کرت دکھ کا ہوئینا کال کرت دکھ کرم کرت دکھ صبح و کرت دکھ اور گون کرت دکھ یہ چار ہی ایسے یہ نام ہے کہ انہیں چاروں میں سے کسی ایک کے کارن دو کے کارن تین کے کارن یا چاروں کے کارن منشق کے جیون میں دکھاتا ہے اور وہ کہتے ہیں رام راجی میں یہ چاروں نہیں پر اسے آپ جادوگری کے روپ میں مت دیکھئے کیونکہ شیرام سنجھاسن پر بیٹھ گئے تو دکھ دور ہو گیا اگر ایسا آپ ارث لیں گے تو شاید آپ اس قطع سے ونچت رہیں گے جو سندیش شیرام چارت مانس میں دیا گیا اور وہ یہ ہے یہ جو دکھ ہیں وہ آپ کلپنا کیجئے کال کرت دکھ جس میں ہمارے آپ کا کوئی وص نہیں مرتباتی ہے یہ بھی کال کرت دکھ ہے پرکیتی کا بھی پریہ ہوتا ہے یہ بھی ایک دکھ کا کان بنتا ہے جتنے یاتری امرنات کی یاترہ میں گئے اب جو ان پر بپتی آگئی وہ بپتی ان کی تو نہیں تھی وہ پرکیتی کے کارن اتنا بھیشن اگر وہاں پر برف گری یا ان پرکیتی سے بپتی آئی انیک لوگوں کے پران سنکرپ میں پڑ گئے کئی لوگ درشن کے ونہ لوٹ گئے یہ دکھ تو کال کرت دکھ ہے یہ کال کرت دکھ کہیں بھوکم پا جاتا ہے کہیں ان کسی روپ میں ہوتا ہے یہ بھی ایک دکھ کا کارڑ ہے دوسرا دکھ جسے انہوں نے کہا کرم کرت دکھ کرم کرت دکھ کا تات پر یہ ہے کہ بھیکٹی اچھا کاری کرتا ہے اچھا بھیکٹی لگتا ہے اور اس کے جیون میں اچانک کوئی بڑا سنکرٹ آ جاتا ہے بپتی آئی جاتی ہے دکھ آ جاتا ہے کبھی تو کرم ہوتا ہے اور اس کا پرنام ترت نہیں دکھائی دیتا ہے پر کرم سے دھاند کہتا ہے کہ نہیں کرم پردان بشکری رکھا جو جشکری سے پس پلچھا لیکن دوسری ہو شاستیہ بھی کہتا ہے کہ اگر دکھ کے روپ میں کوئی پھل آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی ہماری کرم کا برکش ہوگا جو سامنے نہیں ہے پر اگر برکشن ہوگو تو پھل کہاں سے آئے گا کہ اس کا بھپرائے کی کرم کے دورا بھی کبھی تتکال کسی کرم کا پرنام اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بیفتی جو ہے کہ تتک شروع سے برا قیرے نہیں کر رہا کہ اس کا سانکت ایک تت تو ملتا ہے بالی کے چریتر میں بھگوان شیرام نے کب بالی کے اوپر جب پرہار کیا تو سامنے آ کر نہیں کیا اور یہ پرشن ساتھ سوت بن گیا ساتھ سوت بن گیا آج بھی لوگ پرشن کرتے ہیں کہ شیرام نے بالی کو کیوں شپ کر کے مارا بالی نے بھی بھگوان سے پوچھا بالی کو تو بھگوان کے اتر سے سنتوش ہو گیا تھا پر آج بھی کئی پڑھنے والوں کو سنتوش نہیں ہوتا مانو یوں کہیں اس اردو کی قاوت کی مدعی سست گواہ چت بالی انہیں پوچھا اس کو سنتوش ہو گیا پر لوگوں کو لگتا ہے چپ کے کیوں مارا پر وہ پورا پرسنگ جو ہے بھوتک اور دارشنک دونوں ہی ستیوں کو پرٹ کرنے والا شیرامین کی وشیستہ یہ ہے کہ آپ گھٹناوں کو پڑھئے اس کا آنمد لیجیے اور اس کے انترن ارثوں پر بھی دشت ڈالیے یہی رامین کو سمجھنے کی چیستہ تو آپ سمجھیں گے تو آپ کے بہت سے پرشنوں کا اتر اپنے آپ مل جائیں بھگوان سے بالی نے دو پرشن کیے ایک پرشن تو یہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایشور سم ساسٹروں میں بھی رکھا گیا ایشور سم ہے جیتہ میں بھی بھگوان کہتے ہیں سموں ہم سربھوٹے سو رامین میں بھی بھرسپتی کہتے ہیں جدد پس سم نہیں راگ نرو سو بالی نے بھگوان سے پرشن کیا اور دارشنک پرشن تھا کیوں لگتا اگر بھوتک پرشن ہوتا تو الگ بات پرشن یہ تھا کہ ایشور اگر سم ہے تو سگریو اور مجھ میں آپ کو انتر کیسے دکھائی دیا اور دکھائی دیا تو اس کا حرثیں کہ یا تو وہ سمتوں کا لکھشن سہی نہیں اور یا تو آپ نے سمتوں کا پالن نہیں کیا اس لئے اس نے جو پرشن کیا یہ تنا ہی نہیں کیا کہ چھپکے کیوں مارا اس نے پرشن کیا میں بیری سگریو کی پیارا اوگن کون نا تمہیں مارا پھر اس نے کہا کہ دھرم ہے تو او تریو گو سائیں مارے وہ موہی ویاد کی نائیں اور تب بالی جو ہے اپنے دوارہ کیے جانے ترک سے ہی اس کا ترک کٹ گیا اور ترک کٹ جانے کا تات پر یہ تھا بھگوان نے یہ کہا اور وہ بڑے سمجھنے کا سورت ہے گو سوامی جی بالی سگریو پرسنگ کے دوارہ کرم صدہانت کی ویاکھا کرتے ہیں بھگت صدہانت کی جان صدہانت کی اور شرنانگت کی یہ چواروں ویاکھائیں بالی اور سگریو کے پرسنگ میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی کیوں ملے گی راون کے پرسنگ میں یہ سب باتیں نہیں پر بالی کے پرسنگ میں کیونکہ راون اور بالی میں انتر راون کو ہم باپ کا پرتیق مانتے ہیں موہ کا پرتیق مانتے ہیں موہ دش مولی تا دھورات اہنکار پر بالی جو ہے وہ تو پڑھنے کا پرتیق پاپ کا نہیں دیوراج اندر کے انس سے اتپن ہونے والا بالی جو ہے وہ پڑھنے میں ہے بالی کے سامنے بھگوان نے اپنے عیشورت کا سوکار کیا اور عیشورت کو سوکار کرنے کے ساتھ ساتھ بھگوان بالی کو وسط کا دھن بنانا چاہتے اس کا سوطر یہ ہے کہ پاپ کی سمسیہ الگ ہے پر یہ جو پڑھنے ہیں اس کے ساتھ کوئی سمسیہ ہے کی نہیں اور وہ پڑھنے کے ساتھ سب سے بڑی سمسیہ ہے جو اچھا کام کرتے ہیں دان دیتے ہیں کچھ اچھی کچھ بھلے بھلے کاری کرتے ہیں ان میں ابھیمان بہت اچھا ہوں میں نے ایسے ایسے کاری کیے میں ایسا کاری کرتا ہوں جانتے ہیں پسیہ یہ نہیں والی نے جب بھگوان پیو تو پھنے کے ساتھ نہیں دیتے ہیں پونی آتما کو بھگوانا چاہتے ہیں سب کرم کرنا ہی اگر وہ پھنے ابھیمان تو تو یہ بڑا کوئی کہ ہم ابھیمان ہمیں پاپ اور اس لئے ہمیں دیان دیا بھو کیا اس ویقت کی جو کا اوز ہے ہمیں 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 ایشور کا آتار بھی مجھے کہتا اور اس کے بعد وہ میرے اوپر دوشہ روپن کرتا ہے مانو بھگوان اس کے بھرم کو دور کرتے ہیں اور بھرم کے ساتھ جو وست وہ دور کرتے ہیں اس کا سوتر ایک ہی اور اس کا ابھی پرائے ہے کہ سب کرم کے ساتھ اگر ہمارے جیون میں ابھیمان ہے تو بھگوان اس ابھیمان پر پرہار کرتے ہیں ابھیمانی سنسار میں بہت ہوتے ہیں پر اگر کوئی ست کرم یک تو ابھیمانی ہے تو بھگوان کی انکمپہ ہے کہ اس کا ابھیمان دور کرنے کے لئے وہ پرطشیل بالے نے پرشن کر دیا سمسیہ یہ ہے کہ بالے بڑا بدھیمان بھی ہے اپنے کو پنڈت بھی سمسیتا ہے ساستروں کا دھیل بھی کیا ہے اور جب وہ بھگوان سے پوچھتا ہے کہ عشور تو سم ہے تو اس کا ملک کہاں سے آپ کو ملے گا جس سمیں سگریو نے گرجنا کیا بالی نے سنا نکلنے لگا تاہرہ نے چڑھ پکڑے لیا اس سمیں ستر میں آپ کے سامنے اور کہہ دوں دو پرکار کے ویکتی ہوتے ایک رامن کے سمان ایک بالی کے سمان رامن کے سمان مان سامنے والے ویکتی کی بات کو کٹ دی اگر مندودگی نے رامن سے کچھ کہا تو رامن نے کٹ دیا کیا گرد کی بات کرتی کیا تم کہتی ہو وہ راج کمار کہیں اشور ہو سکتا اور اور بھی ادھ مندودگی نے کیا تو پرتھ ہی بدل دیا تمہارے باشن کا رتھ ہی دوسرا یہ رامن کی شہلی مندودگی کی بات کو کٹ دیتا پر بالی نے اپنی پتنی تارہ کی بات کو کٹا نہیں یہ جو بڑے چطر کٹنے والے ہوتے ہیں وہ کٹتے نہیں سامنے والے نے جو کہا اس سے اور اونچی بات کہ دیتے اور صد کر دیتے کہ تمہارے سامنے مور خوا تم سے اونچی بات جانتے یہ جو کلا ہوتی ہے دوسرے کی بات کو بنا کٹے ہوئے بھی اس سے اونچی بات کر دینا یہ کیا بالی تارہ نے کہا یہ گردنا کیا سگریو کی ہے کیا اس کے پیچھے جس کا ول ہے تم جانتے ہو تیدو وندو تیج ول سیمان بڑے ولوان ہیں بڑے تیجسوی ہیں انہی کے ول سے گرد رہا ہے آپ لڑنے مج جائیے بالی ہسنے لگا تم بس اتنے جانتی ہو بڑے در بھوک ہو تو کیا آپ ان کی ول کو جانتے ہیں ارے پگلی وہ بلوان بیقی نہیں ہو تو عیشور ہے تارہ سوچ نلگی اتنے گیانوان ہمارے پتلی ہو اور کہ کہ مہراج اگر عیشور آپ جانتے ہیں تو بھکیوں لڑنے چلے جا رہے تو ترہ تو اس نے اور اونچی بات کہتے ہوئے کہا سنو بھی رو سمدرشی رہو سارے سستروں میں لکھا ہوا ہے عیشور سمدرشی ہے رام عیشور ہیں اس لئے وہ سمدرشی ہیں مجھ میں اور سگریوں میں بھید کرنا ان کے لئے سمدرشی سوچئے سمدرشی تو کیا عدو تنوں کی بیقیہ ہے عیشور سمدرشی اس لئے ہے کہ آپ کچھ بھی انیاء اور پاپ کرتے رہے اور وہ نہ روکے تو سمدرشی ہے کیونکہ سمدرشی ہے میں اس کو پاپ اور موید نہیں کر رہے مانو یہ سمدرش سمدرش عیشور سمدرشی ہے اس کا عرص ہے کہ ہمیں بھی سمدرشی بننے کی چیزتہ کرنی چاہیے اس کا الٹا عرص لے لیا تو تارہ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سمدرشی ہیں پر انہوں نے تو سگری کو لڑنے کیلئے بھیجا اس کا پکش لیا آپ پیسے کہ سکتے ہیں کہ سمدرشی اور مجھے بات کہہ دیا تمہیں نہیں پتا اچھا مان لو نرکم میرا کار کے روپے وہ سمدرشی ہیں اوتار لیں گے تو انشت روپ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سگری کو بھیجا ہو ساہتہ کرے تو کیا ہوگا مجھے مار رہی تو ڈالیں گے تو مار ڈالیں گے یہ بات سننے میں سوچ کر کے بھی آپ کو کچھ نہیں لگتا تو اس نے بھکت کی اونچی اڑان کی اور کہہ دیا جو کداج مہی مار رہی تو سنات اگر وہ مجھے مار دیں گے تو میں سنات ہو جاؤ گا مان بھکتوں کی وہ بھاشا بالی کے امو سے نکلی جان کی بھاشا بالی کے امو سے نکلی خرسی آج جی سے نے کہا بالی کو کوئی بڑی ایسی اپادی تو دے دی دی اتنی اونچی بات کر رہا ہے وہ سوامی جی نے کہا بالی کو میں ایک ایسی اپادی دوں گا کیا اس کہی چلا مہا ابھی مانی گیانی بھکتا ہے اس کا آیر تکیا بھاشا گیان کی بولے اور بھاشا بھکتی کی بولے اور آچرن اس سے بالکل الٹا کرے تو کیول وہ بول کر اپنے بدھی چاتو اور ابھی مان کو پرکٹ کر رہا اس کے جیون سے اس کا کوئی لی نہ دینا ہے اس سے ترسیدہ جی نے بلکل کھمانی کیا کبھی کہا تو شبدہی سب کچھ ہے مانو اس کا سوت رہی اور بھگوان نے جب اتر دیا تو اتر یہی تھا کہ میں نے تم پر پرہار کیوں کیا تو آپ نے طرف کہا کہ مور ارے مور یعنی تو بلکل نہیں مور ہے اور مور کے ساتھ سمجھ جائے کہ مور کو اپنی مرکتہ کا گیان ہو تو سمجھ سکتا پر مور تو ہی اتش ہے ابھی مان جب مور ابھی مان بن جائے اور بھگوان نے کہا تم مجھ پر عاروپ لگا رہے ہو کہ میں نے سب کے مارا میں بتاؤں تمہاری پتنی نے تمہیں اپدیش دیا کیا اس کا عارض تھا بھگوان تو وہاں نہیں تھے بھگوان کا بھگوان بھگوان ہے کہ جب تم چلے تب بھی میں تھا اور تمہاری پتنی کے موز میں ہی روپنے کے لئے کہہ رہا تھا میں چھپا نہیں رہا تھا میں پرگٹ اپنے کو کلنا چاہتا لیکن ویڈم منہ تو یہ ہے کہ تم تو اونچی اڑان میں کتنا بڑا مورک ہے کتنا بڑا ابھیمانی ہے کہ اگر تو یہ سمجھ گیا کہ میں عیشور ہوں اور عیشور کے ناتے عیشور جان لینے کا پھل کیا ہوتا ہے بھگتی اور وشواس اس کے ذکان پر لڑنے کے لیے آیا اور پتنی سے یہ کہ کر آیا کہ مار دیں گے تو میں سنات ہو جاؤں گا تو اب یہ جو پرشن کر رہے ہو کی کیوں مار دیا اب سنات نہیں ہو گئے کیا کہ کہ تو چل پڑے تھے اب پوچھے کیوں مار دیا بھاشن میں کہتے ہو مار رہنگے تو سنات ہو جاؤں گا اور یہاں آکر پوچھتے ہو کیوں مار دیا من رمین میں پوچھا گیا بھگوان کا سبھاؤ کیسا ہے بھر جی نے کہا دیو دیو تر سری سبھاؤ کل پتر کا کیا سبھاؤ ہے اس کے نیچے بیٹھ کے جو کل پنا کی جائے وہ کل پتر پورا کر دیتا سنجوگ سے کل بھرکش کے نیچے بیٹھ گیا سوچنے لگا اتنا بھوکھا ہوں کہیں سے بھوزن آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کل پتر تھا تو بھوزن سامنے آ گیا پرسند ہو کے بھوزن کیا آدھ کر لیا پھر سوچنے لگا کتنا اچھا ہوتا کوئی خات ہوتی پلنگ ہوتا تو سو بھی لیتا پلنگ بھی آ گیا پلنگ پل لیٹ گیا پر وہ چار اور جب دیکھنے لگا کہ جنگل ہی جنگل ہے تو گھبرا کے سوچنے لگا کہ کہیں کوئی شیر آکے کھاتو نہیں جائے گا شیر آیا اور شیر کھا گیا ایشور کلب ترو ہے تو بہت سعودان رہنا چاہیے ایسی کلب نہ کیجئے کہیں آپ کی کلب نہ ہی آپ کے لئے گھاتک نہ بغوان نے کہا تو نے اپنی پتنی سے کہا کہ شویر سم ہے تو اسی لئے جب پہلی بار تیری اور سگری کی لڑائی ہوئی تو میں نے اس تک شیب نہیں کیا کلب ترو کے نیچے تو نے کہ دیا تو میں نے سمت کا پرش دیا پر تو بعد میں کہنے لگا کہ مارنے پر میں سنات ہو جاؤں گا تو کلب ترو نے وہ بھی پورا کر دیا سمت تو بھی اور مار دینے کے بعد بھی اس کا عارض ہے کہ تے یہ کیول سارا یہ واق کی گیان جو ہے واق بلا س ہے تو اب مانی اور ساتھ ساتھ یہ کہ بلکل تم اور بھگوان ایک باقی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں چھپ گیا اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی نہ دیکھنے کا نرنے کر لے سور ادت ہیں اور سور ادت کے بعد آپ بس ایک کاری کر دی جی اپنی انگلی سے اپنی آنکھ کو دوال لی دی اور آپ دعوے سے کہ دی دی سور نہیں تو یہ جو سور نہیں ہے یہ ویکتی کہ سکتے سوہ میں وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے بھگوان کا سنکیت یہ تھا میں بار بار چاہ رہا تھا کہ تم مجھے دیکھ لو مجھے سمجھ لو تم اپنے آپ میں پریبرتن کر لو اسی لیے پتنی کے مک سے میں نے تمہیں روکنے کی چشتہ کی تب بھی تم نہیں مان تمہارا سگریو سے یدھ ہوا سگریو پر تم نے پرہار کیا پھر بھی میں نے بان چلا کر تمہارا ودنی کیا میں تو بار بار چاہ رہا تھا کہ تم دیکھ ہو لیکن سمجھ یہ ہے کہ تم نے تو نہ دیکھنے کا نرنے کر لیا تم جان کے بھی انجان مانو سیم کو گیانی کے روپ میں دکھا کر موڑ تو ہی اتیسے ابھی مانا نار سکھاون ترے سے نکانا جب میں نے سگریو پر پرہار ہونے کے بعد بھی تُس پر وان کا پرہار نہیں کیا تو تُو لوٹ جاتا پر تیرا گرو اتنا بڑھ گیا کہ بڑا آیا تھا ان کا بل لے کر دیکھ لیں ان کے وجہ سے کیا ہوتا اور آپ نے کہا مم بھج بل آست تہ جانی مارا چہ سی ادھم ابھی مانی تُو ادھم ابھی مانی ہے اسی لیے جب میں نے سگریو کے گلے میں مالا پہنا کر کے تجھے سوچنا دے دی کہ اب تک میں نے تمہارے شبدوں کے انکول سمت کا پرچے دیا پر تم سگریو نہیں ہو تمہارے کنٹ میں سمن کی مالا نہیں ہے سگریو کا عرد ہے جس کی گردیں جس کے گلے میں بھگوان سویم اپنی کرپا پرسادی دے دے جو شرنہ گتھ ہے وہی اس کا ہی کنٹ سندر ہے بھگوان نے یہی کہا بھگوان نے یہی کہا کہ تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے میری بات سننا نہیں چاہتے تھی اور جب تم یہ کہتے ہو کہ آپ ایشور ہوتے ہوئے آپ نے برکش کی آڑ سے کیوں مارا تو پروکاتات پر یہ تھا کہ ایشور ماننے کے بعد کیا یہ پرشن کرنا سہی ہے کیا ایشور نہیں مانتے ہو تو ٹھیک پر تم یہ لیے مانتے ہو برکش ہوں تو تم پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ برکش کی آڑ سے میں کیوں مارا کیوں بغوان نے کہا سارے سنسار کو میں آڑ سے مارتا ہوں سامنے آکے کہا مارتا ہوں نتی انگنت جی مر رہے ہیں کال کا وان چل رہا ہے کیا ایشور سامنے دکھائی دے رہا ہے کیا ایشور نہیں وہ برکش کی آڑ میں اور یہ برکش کیا ہے میں پترکہ میں اس کا اتر دیتے ہوئے سامنے جی کہتے ہیں سانسار کانتار اتی گھور گمبیر بن یہ سنسار ہی ایک سگھن بن ہے اور گہن تر کرم سنکل مرالی اس سنسار کے جنگل میں ہمارے اور آپ کے کرموں کا برکش لگا ہوا ایشور سامنے نہیں آتا مانو کرم سامنے ہے چاہے وہ پورو جنگل کرم ہو چاہے اس جنگل کا کرم ہو اور کال کے ماد دھم سے وان آرہا ہے کال کے دورہ سنگھار ہو رہا ہے مانو یہ دکھ اس تندر کا جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ مارنے والا تو دکھائی نہیں دے رہا ہے اور نو دکھائی دینے والا وقت ہی جس کے ہاتھ میں لب نمیش فرمان جگر برس کلپ سر چند بجس نمن تہی رام کہن کال جاس ہو دن مانو دھنش کال ہے برکش کرم ہے اور ایشور کرم پھل داتا ہے جو پرتکشن